اسلام علیکم میں شہر اقتدار سے تنویر حسن اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں اس وقت سیری نگر ہائی وے پہ موجود ہوں جس کے بارے میں بہت زیادہ کہا جا رہا تھا اور شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا کہ بارہ بجے کا ٹائم ہے اور یہ خالی کر دیا جائے لیکن جمعیت علماء اسلام کا مہنگائی مارچ یہاں پر موجود ہے اور رات مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہاں پر اپنے کارکنوں سے خطاب بھی کیا اور اس وقت بھی یہاں پر کارکنوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور یہاں پر سکوٹی کے حوالے سے جو انصار الاسلام کے جو جوان ہیں وہ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے کچھ کارکن موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا سوچ کر آئے ہیں گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور کتنا سفر کیا کیوں کیا جی ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم جو عمران خان کی حکومت سے پریشان ہو چکے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس حکومت کا خاتمہ ہو جب مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ آپ کو اسلام آب پہنچنا ہے تو ہم تیار بھی نہیں تھے لیکن قائد نے حکم دیا تو ہم سر آنکھوں پر رکھے اس حکم کو جو ہے ہم یہ اسلام آب پہنچے ہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک حکومت جب بھی آتی ہے وزیراعظم ہمارے کوئی جتنے بھی گزریں انہوں نے اپنا ٹینور پورا نہیں کیا تو کیا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی وزیراعظم ہے وہ اپنی مدد پوری کرے چاہے کوئی بھی ہو ایسا ہونا چاہیے نا جو حکومت صحیح جلا ہے ابھی یہ جو حکومت چلا رہا ہے یہ اسلام مخالف ہے نا ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ اس کی حکومت ختم ہو جائے اور مہنگائی بھی تو بہت زیادہ ہو گئے نا اور ہمارے جو مہارچ جو ہے اس کا بھی دو عنوانے مہنگائی مہارچ ہے نا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس نے مہنگائی بہت زیادہ کر دیا اور معیشت بہت زیادہ تباہ ہو چکی ہے نہیں اس کے جانے سے ہے کیا اپوزیشن کے پاس آپ سمجھتے ہیں کوئی حل ہے مہنگائی کا کیا دوہزار اٹھارہ مک والی صورتحال ہو جائے گی پیٹرول اتنا ہو جائے گا ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے جو قائد ہیں مولانا فضل رحمان صاحب ان کے پاس شاید کوئی حل ہو کیونکہ ابھی تک جو بھی حکومتیں آئی ہیں ہماری حکومت ابھی تک نہیں آئی ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہماری حکومت آ جائے تو شاید جو معیشت جو ہے اس نے تباہ کر دی ہے وہ بہتر ہو جائے اچھا ایک اور نوجوان ہمارے صدر موجود ہیں بھائی آپ پہلے تلیے بتائیں کہ کہاں سے آپ آئے ہیں اور کتری دور کا سفر آپ نے کیا ہے اس کاروان کے لئے ماشاءاللہ بھائی میں گوادر سے آیا ہوں لیکن تقریباً ہزار کلومیٹر ہے وہاں صرف میں مولانا فضل رحمان نے ہمیں حکوم دیا بس میں مولانا فضل رحمان کی حکوم پہ آیا اچھا آپ گوادر سے آئے ہیں تو کتری دیر کا سفر ہے یہ تین دن کا سفر ہے تین چار دن کا سفر ہے میں آیا ہوں صرف مولانا فضل رحمان کی حکوم پہ یہ لوگ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کنٹینر موجود ہے اور یہاں پہ مولانا فضل رحمان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر میں خطاب کرنا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سات آٹھ وجہ تک جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر خطاب کریں گے یہ کشمیر ہائیوے کے اس وقت کے تازہ ترین مناظر ہیں جو ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں یہاں پہ کافی تعداد میں کارکنان موجود ہیں کچھ جگہ پہ ہمیں ٹینٹ بھی نظر آ رہے ہیں ٹینٹ بھی لگائے گئے ہیں کارکن جو ہے جمعیت علماء اسلام کے کافی زیادہ پورازم ہیں کہ وہ اس حکومت کا خاتمہ کر کے جائیں گے تو یہ اس وقت ابھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کا جو کافلہ ہے جو کہ مہگائی مارس کا نام دیا گیا ہے وہ بھی جو ہے وہ پہنچنے والا ہے اور اس کے لئے جو ہے وہ بھی جگہ مختص کی گئی ہے اور اس کے لئے کہا گیا تھا کہ وہ بھی کشمیر ہائیوے پہ ہی آئے گا لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ اس طرح کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لوگ اس وقت کافی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں یہ آپ کو اپ ڈیٹس ہیں اب تک کی اپ ڈیٹس آپ کو دے رہے ہیں کشمیر ہائیوے جس کا پہلے کشمیر ہائیوے تھا اب سری نگر ہائیوے اس کا نام ہے اور یہاں پہ جو ہے لوگ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور اپنے جو قائد ہیں اب ان کے ساتھ اظہار یفجیتی کر رہے ہیں اور کافی ساری تعداد میں لوگ جو ہے یہاں پر موجود ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے جو کہ شیاسی پارہ اس وقت شہر اقتدار کا ہائی ہے اور یہ موجود کیا ہوتا ہے کہ آج عمران خان صاحب نے بھی خطاب کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو وہاں بھی آپ کو لے چلیں گے وہاں بھی دکھائیں گے لیکن اس وقت کی صورتحال ہے کشمیر ہائیوے کی وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت کشمیر ہائیوے جو وہ مکمل طور پر بند ہے جی اس کے ساتھ ہی اپنے بیزبان تربیر حسن کو اجازت دیجئے نیکسٹ ویلاگ تک اللہ حافظ